تو بہت افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان کا یہ قومی کھیل پاکستان کی سیاست کی نظر ہو گیا ہے بالکل اور ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنے آج جو ہمارا حشر ہے حوکی میں وہ کسی باہر والے کی اچھا کھیلنے سے نہیں ہے یہ ہمارے اپنے ملک چلانے والوں کی سیاست کی وجہ سے ہے اللہ رحم کرے کہ جو حالات ہیں جو بتایا جا رہا ہے جو اس کی ہسٹری ہے ابھی جو نظر آ رہا ہے سب کچھ اس میں اتنی زیادہ سیاست ہے کہ کرائم اس کے اندر بھی ہاکی فیڈرچن کے اندر بھی اتنی زیادہ ایسی حرکتیں ہیں جس کو آپ کرائم کے زمرے میں داخل کریں تو میں ایسن اقبال صاحب سے جو کہ وزیر ہے اور وزیراعظم پاکستان صاحب سے میں گزارش کروں گا میں ریکویسٹ کروں گا اور میں جس فورم پہ بھی ہماری ملقات بھی ہوگی تو میں پرسنلی بھی بات کروں گا کہ خدارہ میں بھی نام نہیں لینا چاہتا لیکن جو لوگ اس وقت جن کے ذریعے چیزیں چلائی جا رہی ہیں وہ ان کے تو کرمنل ریکارڈز ہیں ان کے تو ایف آئیے ان کے لیے انویسٹیکیشنز کر رہی ہیں جو لوگ جن کے لیے ایف آئیے اور ملکی ادارے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی جن کے خلاف انویسٹیکیشنز کر رہی ہیں وہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آفیشلی ان کو ملک میں حاکی کا ذمہ دار بنایا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو ایسین اقبال صاحب کو ان تمام لوگوں کو جو ہیں بڑے بڑے نامور کلاری ہیں جو سینئرز ہیں جو کہ ہیروز ہیں پاکستان کے اور یہ میرے لیف رائٹ پہ کھڑے میں ان سے بلا کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں سے بات نہ کریں دوسروں سے بھی بات کریں اور آپ اگر انبعیس ہو کر کسی کی بات سنیں گے تو آپ دو منٹ کے اندر آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے جو صحیح ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی حاکی کے لیے اس کے ساتھ حکومت کو ریاست کو منسٹر کو وزیراعظم کو کھڑا ہونا چاہیے ہماری جو بھی پوزیشن ہے جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں ایمکیوم پاکستان کے بحافت پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس حاکی کے فروغ کے لیے اور میرٹ کے لیے اور ایمانداری سے کام کرنے والوں کے لیے ان جیسے لوگوں کے لیے جس جگہ جہاں جیسے جس بھی طرح ہماری آواز جہاں تک جا سکتی ہو جہاں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی آواز میں آواز ملائیں گے میں ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر تو ان چیزوں کو کسی بڑے کو بیٹھ کر وزیراعظم یا ایسین اقبال صاحب کو بیٹھ کر اس کو ریزولف کرانے کی ضرورتیں جو صحیح لوگ ہیں جو جائز ہیں جو لیگل ہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ جو میں فیڈیشن کی بات کر رہا ہوں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اور جو غلط لوگ ہیں ان کو اس حاکی سے دور ہونا چاہیے بہت شکریہ